اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیاریت سے ہوں گے تو انشاءاللہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنا فیس بک کے اوپر ایک پروفائل پیج کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آلڈی اپنا ایک پروفائل پیج بنا کے رکھا ہوا ہے اس پیج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس پیج سے آپ اپنی ویڈیو سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں جو میں آپ کو ٹریک بتانے والا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ ہے جسٹ آپ نے اس کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک لازمی سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ آسکے تو چلیے دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو فرنز یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پر فیس بک اپلیکیشن کو یوز نہیں کرنے والے یہاں پر ہم یوز کریں گے گوگل کروم بروزر کا تو سمپلی گوگل کروم بروزر کو آپ نے پلے سٹور سے جا کے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل فون کے اندر گوگل کروم بروزر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دوستو آپ کا اوپر 3. کا اپشن ملے گا اس پر آپ نے کلیک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ 3. پر کلیک کر دیں گے تو یہاں پر آپ نے اب سرچ کر لینا ہے فیس بک weب جیسے ہی دوستو آپ فیس بک weب سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر آپ کو جو فرسٹ والا لنک مل رہا ہے لاغ انٹو فیس بک اس اوپشن پر آپ نے کلیک کر دینا ہے اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لینا ہے تو اب آگے جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور یہاں پر میں اپنے موبائل کو روٹیٹ کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے تو فائنلی یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے موبائل کو روٹیٹ کر لیا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کلیرلی سمجھ آ سکے اور یہاں پر میرا فیس بک اکاؤنٹ اوپن ہے اب دوستو یہاں پر آپ رائٹ سیڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایرو کا اپشن ملے گا اس پر آپ نے کلی کرنا ہے جیسے ہی آپ ایرو کے اپشن پر کلی کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ اپشن آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اپشن مل رہا ہے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا اس اپشن پر آپ نے کلی کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کے اپشن پر کلی کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اور اپشن آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو فرسٹ والا اپشن مل رہا ہے سیٹنگ کا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ سیٹنگ کے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر میں اس کو سلائڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری فیس بک کا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے نام کے آگے جو آپ کو ایڈیٹ کا اپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ ایڈیٹ کا اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر اگر آپ اپنی ایڈی کا نام چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ایف یو چینج یور نیم آن فیس بک اگر آپ اپنی فیس بک آئیڈی کا نام چینج کرتے ہیں تو آپ اگلے ساٹھ دن تک نام جو ہے وہ چینج نہیں کر پائیں گے لیکن اس سے ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے اسی کے نیچے ہی آپ کو ایک اپشن مل رہا ہوگا لرن مور کا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ لرن مور کے اپشن پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک اپشن ڈونڈنا ہے فائنڈ آؤٹ وائے جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو سیمپلی آپ نے فائنڈ آؤٹ وائے کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ فائنڈ آؤٹ وائے کے اپشن پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر دوستو آپ نے سکرال ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے جیسے ہی دوستو آپ سکرال ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک option مل جاتا ہے fill out this form ٹھیک ہے simply آپ نے اس option پر کلک کرنا ہے جیسے ہی دوستو آپ fill out this form کے option پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے interface آ جائے گا اب یہاں پر پھر سے آپ نے یہاں three dot پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے سکرال ڈاؤن کر کے آپ نے desktop site کو again enable کر لینا ہے تو جیسے آپ desktop site کو enable کر لیں گے تو اب آپ کے سامنے پھر سے اس طرح سے option آ جائیں گے اب دوستو یہاں پر آپ نے سکرال ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے اس کو آپ نے ساری چیز کو ignore کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک option مل جاتا ہے create a page or convert this account to page ٹھیک ہے تو simply آپ نے اس option پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ اس option پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے interface آ جائے گا تو یہاں پر دوستو آپ نے سکرال ڈاؤن کر کے پھر سے نیچے آنا ہے جیسے ہی آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک link مل جاتا ہے go to facebook.com page create تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اب دوستو جیسے ہی آپ اس link پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھئے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے interface آ جائے گا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا scroll down کر کے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہاں پر دیکھئے آپ کے page کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر left side میں آپ دیکھیں گے تو simply یہاں پر آپ اپنا page الکل easy طریقے سے create کر سکتے ہیں create کرنے کا کیا طریقہ کر ہے وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا یہاں پر آپ نے simply اپنا name لکھنا ہے اس کے بعد اپنی category choose کرنی ہے اس کے بعد اپنے page کی description دے دینی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو save کر دینا ہے جیسے ہی آپ save کر کے ہٹیں گے تو باقی کی setting چاہیں تو آپ اپنی facebook کی ID میں بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل easy طریقہ ہے تو اس طرح سے دوستو آپ اپنا ایک facebook کے اوپر profile page create کر سکتے ہیں تو دوستو آئی hope کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے چینل پر نہیں ہو تو لازمی سے subscribe کیجئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next کسی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ